رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زندگی ہے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةٌ حَسَنًا فرمایا زندگی گزارنے کے لئے تمہارے پاس اگر کوئی زندگی آئیڈیل ہے اگر کوئی زندگی ایسی ہے جس کو تم بنیاد بنا سکتے ہو جو تمہاری زندگی کے لئے بطور مدار اور سطون بن سکتی ہے فرمایا وہ میرے رسول کی زندگی ہے یہ بہترین نمنا ہے اس کے اندر تمہیں ہر چیز مل جائے گی اب نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب یہ را روی ہوئی تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ معاشرے کا امن تباہ ہو گیا سکون ختم ہو گیا دوبت بڑی دور ہم چلے تو بڑی مشکل کی بات ہے اب ایک گھر ایک گھر نہیں رہا خاندان خاندان نہیں رہا برادری برادری نہیں گئی جب یہ چیزیں نہیں رہیں تو محلے کی رونہ کے خود بہت تباہ ہو گئے جب محلے ٹوٹے پھر علاقوں کا حسن خراب ہوا پھر واشنے کے اندر افراطفری کی کیفیت پیدا ہو گئے اور آج بچے سے لے کر گوڑا ہر اس بات کا متلاشی ہے کہ سکون مل جائے امن مل جائے قرار مل جائے اور اسے دور کے اندر جو چیز نہیں مل رہی وہ ایک محبت ہے ہر بندہ اس جستجو کے اندر ہے محبت مل جائے لیکن کوئی چیز ان میں سے نصیب نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیماتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسے کشت ڈالا اس کی وجہ سے امن جو تعالی وہ خراب ہو گیا سکون جو تعالی وہ چلا گیا میرے بابو کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر جو فرامین ہیں قوموں کو یقجا کرنے کے لئے محبتیں بانٹنے کے لئے نفرتیں ختم کرنے کے لئے امن سکون کا پیغام دینے کے لئے ان میں سے ایک فرمان مسلم شریف سے ہم اس کے متعلق آج چند باتیں جو موقع ویسارہ از کر سکیں گے کہ میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کتنا حسن ہے اور ہمارے اندر جو بہت ساری آزمائشیں ہیں شاید اس کا سبب یہ ہی ہے کہ ہم نے تعلیماتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے کشت کر دیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی بریاد رکھنے کے لئے ہمیں آپس کے اندر جوڑنے کے لئے حضور علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ان میں سے پہلی جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمائے آپس کے اندر حسد چھوڑ دو پھر دوسرے نمبر پر حضور نے فرمائے آپس کے اندر نجش یعنی دھوکی کی صورت کے اندر ایک خرید فروخت ہے کو چھوڑ دو پھر حضور نے فرمائے آپس کے اندر بغض نہ رکھو لا تدابر آپس کے اندر رشتداریوں کو قطع نہ کرو تعلقات کو توڑو نہیں نراز گیاں نہ کرو پھر معبوی کریم علیہ وسلم نے فرمائے اللہ یعیق بعدکم علا بی عبادن فرمائے اسلام کا حسن ایسا ہے اگر ایک بائل سودہ کر لے تو اس کا سودہ خراب کر کے اس کے سودے پر سودہ نہ کرو پھر نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فرمانے کی با فرمایا کونو عباد اللہ اخوادہ اے اللہ کے بندوں آپس کے اندر بھائی بھائی مت جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے اندر جو چیزیں ہمیں دے رہے ہیں اب بنیادی چیزی حضور میں ایسی دی ہے جو آج ہمیں ختم کر رہی ہے آج دیکھتے ہیں بھائی بھائی سے جدا ہے آج بہنوں سے جدا ہے خاندان کا عصم کھو چکا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حسد ہے بھائی سے بھی حسد ہے کہ اس کو عزت کیوں مل دے مسئلہ یہ ہے اگر علم کا مسئلہ ہے تو فلان کو علم کیوں مل گیا حسد یہ ہے کسی کو ترقی مل گئی تو یہ پریشانی ہے اس کو ترقی کیوں مل گئی اچھا کسی کے ساتھ لوگوں نے دعا سلام شروع کر دیا تو ہمیں پریشانی ہو گئی یا چار بندے اس کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں میرے ساتھ کیوں نہیں کر دے کسی کو رب نے جو مقام دیا ہے اب ہم کتنے دشمن ہو گئے کہ ہمیں ماں باپ سے بھی حسد ہے ماں باپ کو معذرت کے ساتھ اولاد سے بھی حسد ہے جس دور میں ہم چل رہے ہیں کہ فلان کے ساتھ ہی یہ کیوں ہے ہاں ہے شاید اران ہم دے کہ ماں باپ کو کیسے ہے اس کے دور کے اندر ہمارے پاس ترسالے آتی ہیں کہ والدیں بھی شکوے اولاد سے کچھ اس نوعیت کے باثرہ کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ان سے بھی اب اولاد کی ترقی نہیں دیکھی جاری ایسا خود غرضی کا دور آ رہا ہے میرے محمد کریم علیہ السلام نے اس چیز کی جڑک کٹی فرمایا لا تخاصدو آپ اس میں حسد نہ کرو جب حسد نہیں کرو گے سکون مل جائے گا اور دیکھیں سب سے پہلے حسد کس نے کیا سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت عطا کی جنت کی اندر اللہ نے مقام عطا کیا شیطان کو حسد ہو گیا کہ یہ تو سارا مقام ان کو مل گیا اب اس حسد کے اندر آ کر اس نے آدم علیہ السلام کو برگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید کے اندر کفار کا یہ نقل کیا کہ کفار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاروں نے کیوں کیا مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے لیکن اس دشمنی کی بنیادی وجہ کیا ہے فرمایا وَدَّا كَثِيرِ مِنْ آَحِلِ كِتَابِ اللہ برماتا ہے اہلِ كِتَاب میں سے اکثر چاہتے ہیں تمہیں مسلمانوں کو کفر کی طرح پھیر دیں اچھا کیوں چاہتے ہیں ہموں کو نفع کیا ملے گا کیا مقام ملے گا وہ اس کے اندر وجہ کیا وہ کیوں چاہتے ہیں حسن میں ان کو پتا ہے کہ یہ نحمت کیا ہے اللہ برماتا ہے حسد کرتے ہیں جو انہیں کے اندر ہیں جب حق دیکھا ان کو حسد ہے کہ یہ مقام ان کو ملے گیا محبوب کریم علیہ السلام کا کیوں انہوں نے انکار کیا یہودیوں پر یہ تھا کہ جو رہے نبی آئیں گے وہ ہم میں سے ہی آئیں گے جو آخری نبیوں کے ہم میں سے ہوں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عرب سے دے دیئے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے مبوس کیے جو فیصلہ الہی پہلے دن سے کہا اب ان کو حسد ہو گیا کہ یار یہ کیا یہ کوئی در سے مالات سارے جانتے تھے کس طرح یار افکونوں کمائے یار افکونہ بنا آہم وہ تو حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی بیٹوں کو جانتے تھے اس سے بھی زیادہ قریب سے جانتے تھے کہ اپنی بیٹوں سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے تھے لیکن انکار کیوں کیا اس وجہ سے کہ دل کے اندر حسد تھا میرے بابی قریب علیہ السلام علیہ وسلم انشاء فرمائے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کتنی یہ بیماری والی چیز ہے کتنی نقصان دے چیز ہے اندر سے انسان کو کھو گھلا کر دی اندر سے انہوں نے بندہ جو اینا مر جاتا ہے بلکہ بڑی طرح کو انہوں نے بڑی پیاری بات لگے مرمائے حاسد کی قسمت کے اندر جلائیں جلائیں حاسد کی قسمت کے اندر اس پر پریشان نہیں ہونا چاہے بہت وقت پریشان ہو جاتا ہے فلان کو اسے حصد کرتا ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہے اس پر تو رحم کی ضرورت ہے اس پر طرح سکھانے کی ضرورت ہے کہ یا یہ تو ایسا مظلوم ہے اس کے اندر کچھ کرنے کی سکت ہی نہیں حسد کون کرتا ہے جو اس مقام کو نہیں پاس سکتا کسی قسم سے کب حسد کرے گا جب اس قسم تک پہنچ نہیں سکتا حسد کرے گا اس کے پاس بھی نہ رہے کسی کے مال تک جب جب پہنچ نہیں پائے گا اب حسد ہوگا کہ اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے کسی کے شہرہ تک جب نہیں پہنچ سکتا بھی نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے پاس ہی وہ اس کے پاس جو نکمہ انسان مطلب یوں کہہ دیں کہ حاصل حسد کر کے اعلام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دیسہ نکمہ کوئی نہیں میرے جیسا خرصارے والا کوئی نہیں میرے جیسا شکستہ دل کمزور بندہ کوئی نہیں ہے کیونکہ میں میدان حمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے دل میں حسد کر سکتا ہوں تو اس پر یہ بھی کرنا چاہیے یہ کوئی اس پر ظلم ہو نہیں بلکہ اس پر تو ترس کھانا چاہیے یہ غریب ایسا ہے کہ اس نے کدھر بھی جلنا ہے اور آگے بھی جلنا ہے میرے محبے قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں پر اس طرح آتا جاتا ہے فرمایا کہ لوگوں سے حسد اس بات پر کرتا ہے جو اللہ نے دیا حسد اس بات کا یہ فلان کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا تو پھر تو نہیں نہ ہونا چاہیے تھا وہ بڑی پیاری بات ہے نا خلیفہ تھا مہت عظم بلہ اس کے دربار کے اندر ایک بندہ آیا جاتی اس کی بات ہے اس کو باہ گئے تو خلیفہ نے اس کو قریب کر دیا کہ چلو اس کی بات لے لیتے ہیں اچھا بندہ ہے سادہ بندہ ہے بات سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ہوتے بڑے مخلص ہیں تو بندہ چاہتا ہے کہ تیر طرح سے بہتا ہے کہ سادہ ہی بندہ پول ہونے جائے اب جب اس نے قریب کیا تو جو وزیر تھا نا اس کو یہ لگا کہ یہ تو میرا مقام پا جائے گا جیسے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی سے دعا سلام زیادہ کر لے تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس کے ذات دعا سلام کرنے لگ پڑا ہے لگتا ہے میرا مقام وہ کو جائے گا اور بعض لوگا یہ بھی کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے ایک بندہ کو دوسرے سے ملنے سے روکا جاتا ہے اس سے در سے کیوں جی اس کے ساتھ ملاقات کرے گا کس سے ہو جائے گا یہ کمال کچھ نہیں ہے کمال اس بات کا ہے نا کہ مکی ہر پھول پر جائے لیکن پسند ایک ہی اس کو آئے کمال اس بات کے اندر ہے کوئی دردر گھومیں دگر دگر کی ٹھوکریں گائے پھر پلٹ کر آئے پھر تو بندہ کہہ کہ میرا کمال ہے سارا جان پھرکی بھی آیا تمہیں پسند آیا لیکن یہ تو بندہ اپنی شکست کے کے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ جائے میں اتنا کمزور ہوں اتنا کسی کام کا نہیں ہوں کہیں اور جائے گا مجھے بھول جائے گا یہ تو وہ احساسی کمتری کا شکار ہو کر دوسروں کو نہیں جانے دیتا لیکن جو کمال مالا بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اپنے کچھ کمال کا وہ کہتا ہے جہاں مرزل گھوم جائے جو چیز میں دے سکتا ہو کوئی اور نہیں دے سکتا کمال مالا بندہ ہوتا ہے جو ماہی ہر کاف کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مدابا میں ہی بن سکتا ہوں جہاں بھی جائے گا پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گا ماہی اپنے بات شنا سے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں سے برس ہی جائے اسے پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو صلاحی ہے کہ میرے پاس ہے لیکن جس کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا اسے یہ ہوتا ہے اب آیا ہے پھر کہیں جانے دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر آئے گئے یہ حقیقت تو دیکھ لے گا کہ اسے کیا ہو جائے گا اس کے لئے ہاتھ سے کوئی یہ پریشانی لائق ہوتی ہے کہ کئی اور چلا گیا میرے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کدھر چلا جائے گا پریشانی کا باعث ہے تو اللہ تعالیٰ نے برنا کہ ہم یخصدون انہا سلام آتا اللہ من فضل حسد اس سے کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے اطاق کر دیا اب وزیر کوئی مسئلہ بنا اس نے سوچا چلو اس کو لیچا دکھاتے ہیں کوئی ایسا حل ہونڈتے ہیں تو بادشاہ کے پاس لیا کہ اسے کان اس کے خلیفہ کے بڑھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ابھی جس کو اتنا قریب کی ہوئی ہے یہ در حقیقتا آپ سے بڑی نفرت کرتا ہے اور شاہ نے کہا کیسے انہوں نے کہا دیکھ لیجئے آپ اب جب آپ اس کو بلائیں گے تو یہ آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بات اشار سے بو آتی ہے اور جب آپ کے قریب آئے گا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا اس کو یہ بات پسند آگئے یہ واقعی دلیل ٹھیک ہے اب وزیر تیز تھا کیونکہ بعض بندے جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں وہ دو روحے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی تھکیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اندر سے کئی اور بار بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی سامنے جس کی آنے کی جڑت نہیں ہوتی کس دور کے اندر اس کو حقمتبلی کا نام دے کر پیچھے سے وار کرنا کمال سمجھا جاتا ہے اب اس نے ادھر سے دوسرا روحی کیا وہ جو دیارتی تھا ایک سادھا لوگندہ اس کی دعوت کر دی وزیر تا دعوت کی اس کو لہسن کچھا کھلا دیا اب جب کچھا لہسن کھلا آجا اس کی اپنی ایک سمجھ ہے میرے مابوی کریم علیہ السلام نے صرف ارشاد فرمایا کہ لہسن اور پیاس کچھا کھا کر مسجد میں نہ جاؤ کہ مسجدیں پاکیزہ رکھنے کی جگہ ہیں بدگودار کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجدوں کو پاکیزہ رکھنے جب امور نہیں اتنا احساس مسئلہ ہے فرمایا کر کے نہ جاؤ اب اس نے کھا لیا جب کھایا نا تو بادشاہ نے معمول کے مطابق بولایا کہ چلو امتحان لیتے ہیں جب بولایا اب اس سادھا لوگ دل کے اندر مخلص تھا محبت کے اندر گا اس کو یہ خیال آیا کہ میرے چہرے سے بو آئے گی جب بولائے گا میں بلکے قریب جاؤں گا اس نے اپنی نیت کے مطابق کیا کیا چہرے پر کپڑا دے دیا تاکہ قریب جاؤں گا تو میں نیوڑا کر لیتا ہوں تو میری بو نہیں آئی گی لیکن بادشاہ کے کان کسی اور طرح بھرے گئے دے اس نے سوچا کہ یہ تو بات پکی ہو گئی تحقیق نہ کی یہاں سے ایک مطابق یہ چلا کہ بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے ہمارے ہاں بہت سارے فسادات کا جو منبعہ ہے وہ یہ ہے سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں تحقیق نہیں کرتے اللہ مرماتا یا ایوہ اللہین آمانو اللہ مرماتا جب کبھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے خود تحقیق کر لو تھوڑا سر کیا جاتا ہے بنا پوچھ رہے تم نے کہی تھی اس بات کی اثر بھی کوئی تھی یا نہیں اللہ مرماتا کبھی اس کے تم یہ نہ کرو تم نادانی کے اندر کسی قوم کے ساتھ کچھ کر بیٹھو پھر جو تم نے کر دیا اس پر تمہیں نادامات ہو جائے سنی سنائی میرے باپی کریم علیہ السلام علیہ السلام اور میں کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے بہت سارے فسادات کا مصرح ہی ہوتا ہے تحقیق نہیں کی حکم اس اللہ در دیا بات کئی جگہوں سے پھرتی پھراتی جب آئے گی تو پتہ چلے گا نہیں جی وہ بات کا تو مجون ہی کوئی نہیں تھا وہ تو اس کا سرہ ہی کوئی نہیں تھا اب باتشاہ نے جب یہ سنا تحقیق اس نے بھی کوئی نہیں کی اس نے تحریر لکھ دی اور تحریر لکھ دی کسی گورنر کے نام کہ جب یہ تحریر لے کر بندہ آئے تو جب لے کر آنے والا ہوگا اس کا سر تن سے جلا کر دینا ہے اب باتشاہ کا معمول یہ نہیں تھا یوں تحریر دینا کسی گورنر کی طرف جو فیس کرتے ہیں کہ فل کر دیا جاتا باتشاہ نے اس کو پرچی دے دے وہ سادہ لوگ اپنی صاف نیت کے مطابق چل دیا نیت صاف چل دیا جب جار آتا نا تو در پہنچا قریب تو ماں اسے راستے میں وہی وزیر مل گیا اس نے پوچھا کہ جب جا رہے ہو اس نے کہا باتشاہ نے یہ خطر دیا یہ تحریر دیا ہے وہ مور بند اور اس نے کہا کہ جا کر اس کو ہی جا کر دینی ہے اس سے پہلے نہیں کھولنی وزیر کے ذنب جندرہ باتشاہ کا قریبی ہے باتشاہ نے ضروری انعام لکھا ہوگا آئے تک اس نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ وہ یوں پرچیاں لے کر دیں خاص رضائف لے کر دیں جو لے کر دی ہے اس کی پیچھے ضرور کوئی راز ہوگا اس نے کہا کیا وہ بندہ تمہیں عزیز نہیں ہے مختلف طرح یہ روایت ہے لیکن مستطرف کے اندر یہ لفت ہیں فرما کیا بندہ وہ تمہیں عزیز نہیں ہے جو بندہ تمہیں صفحہ کے اندر تھکن سے آرام بھی دے اور ساتھ ساتھ تمہیں دینار بھی دے اس ساتھا لوگ بندے نے کہا آپ بڑے ہیں جو آپ کہتے ہیں میں ماند لیتا ہوں وزیر اپنے جگہ خوش ہوا اس نے جن دینار دو ہزار کے قریب دینار سے دے دی کہ تم دینار لے لو اس امیر برگ یہ جاتا ہے تو چلے ہیں ماں تو بڑا انام ہوگا جب وہ پرچی لے کر گورنر کے پاس جاتا رہے تو جب گورنر پھرتا ہے تو پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر جو پرچی لانے والا ہے اس کو قتل کر دو گورنر حکم کے مطابق قتل کر دیتا ہے واپس بلگتا ہے بادشاہ پوچھتا ہے وزیر کا اور اس ساتھا لوگ بندے کا جب بلایا جاتا ہے تو بادشاہ اسے پوچھتا ہے بتانا کیا بنا وہ سارا مالیہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت داستان یہاں سے تھی یہاں ہوئی پھر معاملہ خطب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا دیکھو جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اخلاح سے رکھتا ہے جو اچھائی سوچتا ہے اللہ اس کو اچھائی تبدرہ اچھائی سے دیتا ہے اور برائی والے کو بترہ دینے کی ضرورت نہیں پہتی برائی والا اپنی برائی کو خود پہنچ جاتا ہے یہ در حقیقت ایک حقایت ایک سبق ہے حسد کرنے والے کو ملتا کچھ ہی نہیں ہے ہاتھ عملتا رہتا ہے لیکن عجیب بات ہے آج اس بیماری کے اندر ہم نے اپنی بائیوں کو چھوڑ دیا اپنی قبیلوں کو چھوڑ دیا ہم نے حسد رکھتی سجد بہن سے حسد رکھا جا رہے ہی اس کے پاس یہ کیوں آگیا ایک ہی جگہ رہنے والے ہم اس کے اندر حسد کر رہے ہیں فلان کیا مل گیا اور یہاں دور والے نہیں ہوتے حسد کرنے والے دشمن کام ہوتے ہیں اپنی زیادہ ہوتے ہیں بہت حقاب ہوگا کہ جو دشمن ہوگا وہ حسد کرے نہیں وہ دشمن ہی کسی اور طریقے سے کرے گا جتنا اپنا ہوتا ہے وہ ہی اندر سے گلتا رہتا ہے یا اس کے پاس کیوں آگیا بھئی یوں نہ آتا یوں بھی تو دعا کر سلطرم اللہ تو اسے دیا مجھے بھی عطا کر دے میرے امام علیہ السلام نے ان نفرتوں کو مٹانے کے لیے ایک لفظ کا وضیفہ دے دیا فرما اللہ تخاص دعو آپ اس میں حسد نہ کرو جب حسد چھوڑ دوگے نفرت ختم ہو جائیں گے محبت آنگ ہو جائیں گے وہ سارا مزاگ ختم ہو جائے گے جو دور کرنے والا ہے تم قربتوں کے اندر آ جاؤ گے محبتوں کا پیغام بانتنے والے بن جاؤ گے ہاں حسد کی قسم علمان رہ کی امام نبی طرمہ تہیمی حسد بھی قسم ہے جو حسد ہے محبودہ بظاہر اس کو حسد کہتے ہیں لیکن ہوتا رشت ہے وہ کیا یا اللہ جو اس کو نعمت دیا مجھے بھی عطا کر دے یہ معنی نہیں ہے مولا جو اس کو دیا مجھے بھی عطا کر دے جو عزت اس کو دیا مولا مجھے عطا کر دے یہاں یہ نہیں چاہتا اس کا ختم ہو جائے بلکہ یہ چاہتا ہے مولا جو رونوں کو اس کی بھی مجھے بھی بھیجائے یہ قبل قبول ہے بلکہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ پر تریبی دلائی فرمایا لا حسد ہے فرمایا حسد تو نہیں رشت نہیں ہے مگر دو بندوں پر کرنا چاہے ہمارا رشت ہوتا ہے مال پر رشت گاڑی پر ہے رشت اس پر ہے جائے داد پر ہے عزت پر ہے لوگوں کے آنے پیچھے گھومنے پر ہے میرے مقر فرماتے ہیں سوائے اس پر رجل انطاعتا اللہ المالا فہوا ینفکو منو آنا اللہینی بندہا ان بندہ وہ ہے جس کو رب نے مال دیا وہ رات کی گوشوں کے اندر بھی رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے دن میں بھی خرچ کرتا ہے اس پر کرو جو مال جبع کر کے خزان اکٹے کر لیتا ہے اس پر نہ کرو تو کبھی خرچ ہی نہیں کرتا بخر کرتا ہے نہیں رشت اس پر کرنا چاہیے اللہ کی طرح پر آنے بندہ ہے جو تو دیکھتا ہے خود بھی کھاتا ہے اور ان کو کھلاتا بھی ہے یہ خود بھی لیتا ہے اور ان کو بانٹا بھی ہے تیرا رزق تقسیم کرتا ہے جو تیری قدرت کا نظام ہے کیونکہ اللہ چاہتا بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال تقسیم کرنا چاہیے بانٹنا چاہیے کیوں؟ تاکہ دولت صرف مالداروں کے پاس جمع نہ ہو جائے یہ اس حصے کے لئے کچھ کا معاشی نظام رب نے دے دیا فرماتا ہے تقسیم کرو قریبوں کو مسکینوں کو رنگ کی راہ کے اندر نکل ہوئے مسافروں کو کیوں؟ تاکہ چند بندوں کے پاس پیسہ اکٹا نہیں ہونا چاہیے تو ایسے بندے تو محبود ہوتے ہیں حضور فرماتا ہے حصہ یہ ان پر رشت کرو جو رب کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں دوسرا فرمائے آتا اللہ القرآن جس کو اللہ نے قرآن میں تاکہ دیا فَهُوَيَقُونَ بِعَانَا اللَّهِ لِي بَنَّهَاد وہ قرآن کی تعلیمات کو دل کے اندر بھی کرتا ہے عمل اور رات کے اندر بھی کرتا ہے حصد کرو تو اس پر رشت کمانا ہے وہ کرنا چاہیے نا تو ہم تھوڑا اور طرف چلے گئے تو میرے محمد قریب حیث صلیب سے پاک کہتا ہے تو تعلیم دی ہمیں ملانے کے لئے پہلی چیز ہے حصد نہ کرو دوسرا کیا فرمایا لَا تَنَا جَشُمْ نَجَشْ نَا كَرُ مطلب کیا ایک قسم کی خرید و فروت کا ایک طریقہ پار ہوتا تھا اور وہ طریقہ پار یوں ہوتا تھا کہ چیز خریدنی کی لیت نہیں ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ کوئی اور نہ خریدے یا اس کو مہنگ داموں سے ملے چیز کا جان بوجھ کا ریٹ بڑھا جائے مطلب بولی کے ایک تو بے ہوتی ہے ایک تو بولی چلتی ہے یہ تو دروس ہے لیکن ایک بولی کا طریقہ پار یہ بھی ہوتا ہے اور یہاں ملنیوں کے اندر چلتا بھی ہے زیادہ ہے اس نے چیز خریدنی کوئی نہیں ہے صرف چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تاکہ چیز پانچ کیے اس طرح ایک دس بنا دے اب ریٹ اس کا دس نہیں بنتا یہ خریدنا بھی نہیں چاہتا یہ صرف لوگوں کو دھوکھا دینا چاہتا ہے تاکہ ان پر یہ چیز مہنگی گرہ پڑ جائے مالیت رکھتی نہیں چیز یہ خریدنی بھی نہیں چاہ رہا صرف چاہ رہا ہے لوگوں کو دھوکھا دیا جائے تو میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کو اتنا آمنہ دینا چاہتے ہیں اتنا سبون دینا چاہتے ہیں فرمایا یوں دھوکھا کریں یہ بھی نہ کرو جب خریدنی نہیں صرف دھوکھا دیا مسلمانوں کو رضو علیہ السلام وآلہ وسلم فرمایا سکتا وہ آپس کے اندر فراد نہیں کر سکتا پھر دھوکھیں کی کئی خرید و فروق کی صورتیں حضور نے ممانت کی ہیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام میں ایک در رسی گزر ہے تو غلہ با میرے مابو کریم علیہ السلام ہی اپنا ہاتھ مبارکہ ڈالا اور میٹی سے گیرا نکلا تو میرے مابو کریم علیہ السلام نے رکھا یہ کیا کیا لوگوں کو درکہ دیتا پر سے خوش کر کے جس طرح ہمارے ہمارے ہم کیا جاتا ہے لیکن باہتا ہے چیز اوپر اچھی ڈالیں نیچی بیٹری ڈالیں درمیان کیا ناکس ڈالیں یا کچھرا ڈالیں کمزور ڈالیں کیوں اوپر سے دیکھیں گا تو اوپر والا پلٹ کر دیکھیں گا تو نیچی والی جانے گا اور جائے گی یا دھوکہ کس کو رب کے بندوں کو نہیں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیے جا رہا ہے دھوکہ کس کو دے گا ہم سمجھ رہے کہ میں فلان کو دھوکہ دے کر کامیاب جب نہیں وہ تو زمانہ ہے ایک گزر جائے گا وہ صبر کر لے گا لیکن ایک وقت آئے گا جب ربی کریم عز و جللہ پوچھے گا پھر اس وقت کیا بڑے گا میرے مابو کریم علیہ السلام علیہ السلام پر رحمہ ملعون مندار امینا امک ربی حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا لانتی ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا ہے اور کون فرمارے ہیں یہ وہ نبی جو رحمت اللہ العالمین کیسے رس جاتا ہے مفصیلی فرماتے ہیں یہ رحمت کا مطلب یہ ہے حضرت دنیا میں کافروں پر بھی رحمت ہے کہ احمد کے دن سے ہم مومنوں پر رحمت ہوں گے وہ نبی جو رحمت بند کر رہا ہے جن کی صفت ہے کہ رعوف بھی ہیں وہ رحیم بھی ہیں اللہ نے کہنا ہے وہ نبی اتنا تم سے پیان کرتے ہیں عزیز انعالی امان جو چیز امت کو مشکل میں لگے وہ نبی کے دل پر گرام گزرتی ہے کتنا وہ نبی امت سے پیار کرنے والے رحمت ہے وہ ملون ہے کیوں ملون ہے کیونکہ حضور کی امت کو دھکھا دیتا ہے مندارا ممن ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ برمائے مندارا دار اللہ فرمائے شاقہ شاق اللہ جو کسی کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا جو کسی سے مخارفت رکھے گا اللہ اسے مخارفت رکھے گا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت ہے تو میرے مابی کریم علیہ السلام سے برمائے دھوکیں کے آج بڑی بڑی صورتیں دھوکیں کی نکلیں ہر طبقے والا اپنے تکلیف دھوکہ کر رہا ہے چیز ہے دکھاتا ہو رہا ہے بیٹتا ہو رہا ہے اکبال یوں بھی کیا جاتا ہے سامنے رکھ کر چیز دی جاتا ہے یہ چیز ہے ریپ سارا وطے ہوجاتا ہے پیکنگ کرتےچ چیز تبدیلی کر دی جاتی ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے یہ جی اٹیزی ہے ہاتھ کا کمال بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے ہاتھ کا کمال ہے وہ بھائی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے یہ ہاتھ کا ببال ہے یہ ہاتھ کا کمال نہیں ہے یہ ہاتھ کا عذاب ہے آج تو گزر جائے گا آپ بڑے تیز بن گئے آپ نے چیز دکھائی اور دے اور دیں آپ نے چیز سامنے والی دکھائی ریڈیو والوں کے اندر بھی بڑا کمال ہوتا ہے سامنے چیزیں رکھی ہوتی ہیں یوں کمال ان کی کلائی کے اندر ہوتا ہے وہ پیچھے سکیز اٹھا کر دیتے ہیں ان کی بڑے کمال کی چیزیں ہیں یہ ہمیں فن آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بڑا فن آیا لیکن دیکھی گئے ان مکان آئے گا اس وقت پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا ہم غور میں ہی کرتے ہیں کہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں جو کیسے قوم حضرت شاید علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی یہ ہی ان کے اندر ایک حرابی تھی کہ ناب کو ان کے اندر کن ہی کرتے تھے دوخہ دے ہی کرتے تھے فراد کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا سمجھایا جب نہ سمجھے جب اللہ تعالیٰ نظام بیجھ کر تباہ کر دی ہم ان قوموں کے واقعات کو واقعات سمجھتے ہیں کہ بڑا ترہی سمجھے آج کپڑے والا بھی بڑا تیز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے دکھایا اور ہے کوائیٹی اور بتائی اور بیٹھ اور دیئے بعض وقت یہ بھی طریقہ کار کیا جاتا ہے تو ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یوں کیا جاتا ہے کہ یہ چیز لیں گے نہیں ہے ایک نمبر ہے اس لیے اس نے اتنی قیمت ہے حالانکہ چیز کوئی چیز کی ہوتی ہے صرف گاہ کو پنسانے کے لیے کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ چیز شاید اللہ گئے تو میرے بھائی یہ مطمئن ہو گئے یہ مسلمان تھے آپ کی باپ پر یہ تیار ہو گئے انہوں نے آپ کی باپ کو مان لیا یہ پانچ کی چیزیں پچاس پر بھی لینے کے لیے آپ کو قسم اٹھا لیتے ہیں یہ چیز خریدی ہی اتنے کی ہے کیا ہے جھوٹ قسم جھوٹ آپ کا کھا لیں گے چیز بیٹھ جائیں گے لیکن مال کی برکت خطر ہو جائے گی میرے محبی کریم علیہ السلام یہاں تک منع کیا فرما ہے کہ ایک بندہ دیہات سے چیز بیچنے کے لیے آئے دیکھیں اسلام کا حسن دیکھیں دیہات سے بیچنے کے لیے آئے شہر کا بندہ کیونکہ پرانا دور ہوتا تھا دیہات والے بیچنے آتے باز تیز ہوتے شہر سے باہر چلے جاتے اب شہر کے اندر جو چیز کریر ہوتا اس سے کم جا کر بتاتے کیوں دیہاتی کو مار دے کر دوکہ دے کر خرید لیں گے کہ ہمارے شہر بھی یہ ریٹ ہے انکر آتر یہ کر لیں گے تو میرے محبی کریم علیہ السلام ایسی بیٹ کرنی ہی نہیں چاہیے ایسی خریدوں پر کرنی ہی نہیں چاہیے دوکہ ہوگا اس ساتھا وہ بندے پاپ نے روڑ لیا میرے محبی دیکھیں کتنا امہ سے پیار گئے نفرت مٹانے کا نظام کیسا دے بتائیں یہ اگر اسلام کا حسن آ جائے نفرتیں ہوں گی پھر عداواتیں ہوں گی پھر یہ صورتیں بنے گی نہیں بنے گی اس لیے میرے محبی کریم علیہ السلام نے جنبلا دیا فرمایا اللہ تعالی شروع جب مسلمان ہو پھر یا دھوکہ دیتو نہ نہ کرو پھر فراد کی قیفیت نہ کرو پھر تیسری چیز فرمایا اللہ تعالی برو آپ اس کے اندر تم ایک دوسرے سے ناراض کیا نہ کرو ایک دوسرے کو چھوڑو نہیں بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہوتا ہے کس سے ہے چھوٹی سی بات پر اس نے فلان موقع پر مجھے دعوت نہیں دی فلان موقع پر مجھ سے مشور آنے کیا چھوٹی بات کیا ہو کہ اس نے مجھے اہمیت نہیں نہ دی یار اس نے تجھے اہمیت دے گی تو ناراض ہو گیا لیکن کبھی تھڑے دماغ سے یہ نہیں سوچا تیرے اوپر بھی کسی کی بندگی لازم تھی تیرے اوپر بھی کسی کی اطاعت لازم تھی کسی کیا کہ تو بھی تھا محکوم لیکن کیا اس رب کی عبدیت تو نے ادا کیا ادھر بڑھت گئے تو کھلالا اس نے میری نہیں مانی میں اس لیے ناراض ہو گیا میری نہیں مانی لیکن کوئی احکم الحاکمین بھی ہے کیا تم نے اس کی مانی ہے عجیب بات ہے نا کہ بندہ آت فیضہ وہ ہزاروں خطائیں کرتا پیرے پھر بھی امید رکھے میری معافی میری معافی اس میں کوئی شکلی معافی ہے بندہ جب چاہے جس وقت چاہے معافی ہے لیکن یہ بھی تو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جو میری ہزاروں غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اس کے ہی ایک بندے کو اگر میں نے معاف کر دیا تو کیا چلا جائے گا اور بے پکہ ناراض بندہ کیسے ہوتا ہے چھوٹی باتا والدین سے ناراض ہے بڑے امباد کی رشتوں کی دور کی بات کریں اب اولاد ہوتی ہے والدین میں میرے انسارٹ کر دیتی میرے دوستوں کے سامنے یہ کہہ دیا بتانا یہ دوستوں کی قمیت یہ باپ کا وجود ہی نہ ہوتا ہے تو دنیا میں آتا کیسے تو اپنی عزت پڑے طرح آ رہا ہے بتانا یہ ماں ہی نہ ہوتی تو کیسے آتا ہو تیرے آنے کا ذریعہ یہ بات تو ان کو کہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کب کہاں کیاں بات کرنی ہے تو بھائی ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو نے سکھا کسے ہے ماں کی گودھ سی تو تجھے سکھایا گیا باپ نے کنگلی پکڑ کر تجھے چلایا جو بازار میں لے کر باپ گیا بازار میں چار دن جانے کے بعد کہتا ہے باپ یہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اچھا جس نے چلنا سکھایا تو تھوڑا چلنا کیا سکھا تو نے کہا بھائی آپ کو کیا پتہ زمانے میں کیسے کلتے ہیں تو بھائی زمانے کا تعرف پر رہایا تجھے کسے نے تھا تو اس کو بتا رہا ہے جس نے تجھے بتایا زمانے کا ڈھنگ ایسا ہے زمانے کا چلن ایسا ہے تو چار دن بولنے پر کیا آگیا تو یہ کہتا ہے آپ کو بولنے کا پتہ ہی کچھ نہیں وہ تیرے توتلی زبان کو جو سمجھ لیتے تھے وہ والدین ہی تھے جب وہ آن کرتا تھا کچھ بولتا بھی نہیں تھا وہ سمجھنے والے تیرے والدین تھے تو نے آپ کو کوئی چھوڑ دیا میرے بھائی قریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ تین دن سے زائد تو کسی بھائی سے بھی جوگہ ہی نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ محبت کا پیغام آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَبَتْ مُحبَّتِ لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَجَعْرِسِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَبَاظِرِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَزَابِرِينَ فِيَّا میرے محبی قریم علیہ السلام فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتا ہے میری محبتوں پر لازم ہوتے میری خاطر ہم تو گھر میں اکتے لینوں ہوتے ایک گھر کے انجولے ہم کہتا ہے کہ فلان دکھا یہ مسئلہ بن گیا امن خرار کیا کیا فلان دشد گرد آگیا فلان علاقے نے یہ کیا فلان سوچ یہ وہ نہیں بتا ہی کون سا فساد دیا گھر کو تباہ کرنے کے لئے ایک جولے پر بیٹھنے والوں کو دور کسے نہیں کیا ہے وہ حسد ہے ایک دوسری کی عزت برداشت نہیں ہوتی ایک دوسرے کا مکام نہیں عزم ہو سکتا آپ پاس کے اندر سب جوتی کی فکر نہیں ہے جبکہ میرا تو فرماتا ہے آپ پاس میں کسی بھی مسلمان سے محبت کر لو میری وجہ سے کرو تو میری محبت لازم ہو جائے گی پھر برما ہے کہ اگر تم میری محبت میں کہیں بیٹھ جاؤ گے دین کی مجلے سے لگی ہے سیکھنے کے لئے اللہ کی دین کی باتیں سیکھیں گے رب تعالیٰ کے نظام شریعت سمجھیں گے اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت میں بیٹھ ہو سہی تم میری محبت میں آپ پاس میں مل کر بیٹھ ہوئے میری محبت تمہیں لازم ہو جائے گی آپ پاس میں بیٹھ ہوئے پھر برما ہے یہ تو بیٹھنا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے فرما ہے نہیں اس سے بھی اگلا درجہ کسی سے صرف ملاقات کر لو زیارت کر لو لیکن مقصد مال نہ ہو دنیاوی منفق نہ ہو کوئی اور احسان نہ ہو کوئی رشتہ داری نہ ہو میرا تعلق ہو فرما ہے میری وجہ سے جب صرف آپ پاس میں زیارت کرو پھر میری محبت تمہیں لازم ہو جائے گا کتنا یار اللہ ملانا چاہتا ہے تم ملو زیارت کرو اگر مطلوب نہ ہوتا تو اب یہ کیوں فرماتا ہے وجہ بات محبتی میری محبت لازم یہ مطلوب ہے کتاب پھر فرما ہے میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرو دوست ہے اس پر خرچ کرو کیوں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ویس دین نہ رہتا اللہ تعالیٰ کی بنیاد ایک واسطہ ہے فرما ہے اس پر یوں خرچ کرو گے خرچ بندے پر ہوگا میں نے فرما ہے کیونکہ محبت میری ہوگی تو میری محبتوں پر لازم ہو جائے گی ہے یار اتنی کمال کی چیز کئی اور ملتی ہے یہ اسلام عمل کا اگر پیغام نہیں دے رہا بتائیں نہ اور کیا دے رہا یہ محبتوں کو عام نہیں کر رہا چھوٹی چھوٹی چیز پر بتا رہا ہے تم آپس میں یوں کرو گے تمہیں یہ مل جائے گا آپس کے اندر اس چیز کا لین دے کرو گے تمہیں یہ مل جائے گا یہ کیوں ہے اس لیے تاکہ یہ آپس میں پیار کرنے والے بند ہیں دیکھیں نہ ہم مسلمان کو ہیں جب کسی کی عیادت کو صرف چلے جائے بتا ہے کتنا ملتا ہے میرے مقبی قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کو چلا جائے جتنا وقت عیادت میں رہتا ہے اتنا جنت کے بابات میں رہتا ہے میرے آپس کے اندر صحیح انسان کی قصد کرنا سیکھیں بلکہ ایک مقام پر میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے عیادت کو صبح کے لیے گیا صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو چلا گیا شام سے لے کر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں دعا اب بتائیں جو اتنا قرم ہے کس لیے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی دین کا کام عبادت کرنے کے لیے جا رہا یہ اصل کے اندر رب بندوں کو ملانا چاہتا ہے رب بندوں کو جوڑنا چاہتا ہے یہ محبت ہے کیونکہ دکھ کے اندر کوئی کام نہیں نہ آتا دکھ کے اندر بڑے کام آتے ہیں اپنے بگانے بن جاتے ہیں قریبی دور ہو جاتے ہیں جو جتنا نزدیک والا ہوتا ہے نہ ہوتنا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت کے اندر ارجو جائے گا اس وقت کے اندر فرمایا وہ ذہن کے اندر رکھ کر جائے وہ جنت کے باغات میں بیٹھا ہے اسلام ہمیں چوڑنے کی یہ کیفیات کرتا ہے سوچتا ہے دیکھیں ہم صرف سلام لے لیں تو کیا ہوتا ہے جو دعا ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو جاتا ہے گناہ بواف ہو جاتے ہیں مومن مومن کے لئے مسکرہ کر دیکھ لیں سنکے کا سباب مل جاتا ہے اتنا یہ کیوں ہے تاکہ ملن ساری پیدا کرے نفرتیں مٹائیں دنیا ختم کریں ایک ہو جائیں پھر میرے محبے قریب علیہ السلام نے فرمایا لا یعباد حکم علیہ آقای عباد فرمایا بعضوں کا لیوں بھی کر لیتے ہونا کسی کا سودا دیکھا تو ذہن میں آ جاتا ہے اس کا سودا خراب کر کے تعلق ہے وہ نہ خریدے میں خرید دوں گا پانچ کی چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے پانچ نہیں ہے میں دستیں دیتا ہوں اسے نہ دو مجھے دے دو اب نفرتیں سے مڑ جاتی ہے میرے حضور نے یہ نظام ختم کر دیا فرمایا مومن کے سودے کی بھی عزت ہے مومن مومن ہے یا مومن کا اتنا مقام مومن کی لاد ہی بڑی پیاری ہے اس کے زبان کی بھی عزت ہے اس کا مر جائے دیکھیں مومن کا کتنا مقام اس کی قبر کی بھی عزت ہے کہ اس کے اوپر سے بھی نہ گزرو اس پر بیٹھو بھی نہیں یار رب تمہیں کو عزت دے رہا ہے لیکن اس کی بات ہے رب نے مرنے کے بعد قبروں کو بھی عزت دے دی اور ہم نے زندگی کے اندر ہی عزت نہ دی رب نے پتنا کر دیا دنیا میں کوئی بھی پہچانتا ہی نہ نہ ہو پوچھتا ہی نہ ہو کچھرے کے ڈھیر پر بیٹھنے والا بھی لیکن جب دنیا سے جائے رب نے عزت دیا فرمایا دنیا جیسی بھی گزری ہے اب میری راہ میں آیا ہے تو کندوں پر اٹھا کر لے کر آنا ہے سارے جتنے سے بڑے علماء ہوں محدثین ہوں فقیوں مفسرین ہوں وقت کے چاہے جتنے بڑے قائد وزیر صدر ہوں سارے پیچھے ہوں گے لیکن جو رب کی طرف جا رہا ہے وہ آگے جائے گا یہ مقام ہے اس لئے رب سمجھانا چاہ رہا ہے میں نے تمہیں یہ مقام دیا ہے یہ مقام ختم کرنے والے ہو تو تو مخد کرنے والے ہو کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ قانون قدرت ہے میں جس کو دے دیتا ہوں میں نہیں واپس لیتا میں نہیں واپس کرتا نعمت دینے کے بعد میں نہیں زوال دیتا ذہن میں آجاتا ہے پھر یہ نعمتیں جاتی کیوں ہیں یہ پلٹتی کیوں ہیں رب تو فرماتا ہے کہ میری شانت یہ ہے میں کس قوم کو عزت دیتوں واپس نہیں دیتا مار دے دوں واپس نہیں دیتا شوہرت ادھنو واپس نہیں دیتا پھر چلا کیوں جاتا یہاں تھا کہ وہ کچھ کرنا ہی ایسا کرتے ہیں کہ نعمت چلی جاتی ہے دیکھئے نا جب قدر ہی نہ کی جائے پھر وہ چیز چلی جاتی ہے اس کا احساس ہی نہ کیا جائے پھر وہ چلی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں لے کر جاتا اور کوئی یوں بھی نہ سمجھے کہ جو غلط ہی کی سب ہو گیا پرن نہیں اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت یا ازمائش ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا قصور ہے تم نے کیا ہے ایسا یہ نہ سمجھو ہمارے ہاتھ افساد کیا ہوتا کہتا ہے دیکھیں نا جی کیا ہو گیا فلان کی طرح ہو گیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا اچھا میں ہی بیمار ہوتا ہوں جی ماذا اللہ سبح ماذا اللہ شکریہ کس سے رب سے میرا ہی امام طرف ہوتا ہے جی میں ہی یوں کھمتا رو رہا ہوں میرے بھائی کس سے شکریہ کر رہا ہے بندے سے کس سے تم رحمان سے کر رہے ہو یا شکریہ سوچو یہ شکایت ہے کس سے کر رہا ہو جس کے بندے ہو یا کبھی غلام بھی آپ سے شکریہ کیا کرتا ہے یہ کوئی سوچ لے دیکھیں آپ نے کوئی بندہ کام پر رکھا ہوا ہو تو وہ آپ سے شکریہ کریں کہ تنا دکھ لگے گا آپ کہیں تو تنخواہ مجھ سے لیتے ہو اور مجھے باتیں سماتے ہو ہم کبھی بھی نہیں کرتے وہ ایک بات بھی نہیں سنتے اس کی آنکھیں بھی اگر ہوتا ہے ہم کہتا ہم مجھے آنکھیں نکالتے ہو یہ میرا کھاتے ہو اور مجھے بھراتے ہو ہم جس کو ایک دن دیاری پر رہتے ہیں ہم اسے کہتا ہوں بھائی میرا کھا رہے ہو مجھے اکرارہ ہو میرا کھا کر مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو یہ کبھی نہیں سوچا رہا ہم کسی رب کا کار ہے نافرمانیہ کرتے جا رہے ہیں اس رب کی طرح سے اگر پوچھ لیا گیا میرے بندوں میں نے تمہیں سب کچھ دیا تا تم نے کیا کیا پھر اگر یہ معقلہ بن گیا پھر میرے ساتھ کیا بن جائے گا ہم نے اصل کے اندر نظام ہی کچھ اور رکھ دیا انسانیت کی قدر کو ختم کر دیا میں بتا رہا تھا انسانیت کی قدر مسلمان کی عزت کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سودہ بھی کر لیں ان کا سودہ بھی عزت والا ہے ان کی بات بھی لاج والی ہے اور اس پر سودے پر سودہ بھی نہیں کرنا کیونکہ مسلمان کی عزت ختم ہو جائے اب پھر حضور نے یہ چیزیں سمجھا کر فرمایا کیا فرمایا فرمایا اللہ کے مند کو بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں بھائی بن جاؤ سارے جہان کو فرمایا بھائی بن جاؤ ہم تو ایک گھر گھر بھائی لاب نہیں نہیں کٹے ہوتے اب ہم نے کس معاشرے میں بات کرے جب سے بھائی بھی کوئی بھی سننے کیلئے تھا یا ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ بڑا بھائی بھی باپ کے درجے کے اندر ہوتا ہے ہمیں تو یہ کہاں گیا ہے کہ حضور علیہ السلام وآلہ وسلم وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں نا کون وہ جو چھوٹوں پر رہے ہیں ہم نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ جائے نا ان کی عزت اور توقیر نہ کرے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ چھوٹوں پر رہن کرے شخصت کرے اور بڑوں کے اگر وہ حیاء نہیں کرتا حضور فرماتا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا پیغام کچھ اور ہے حضور فرماتا ہے کون ہو عباد اللہ اخوانہ اللہ کے بند ہو بھائی بھائی بن جاؤ اب بھائی بھائی بن گئے تو پھر کیا کرنا ہوگا میرے مابو کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کل مسلم و اخو المسلم جوڑ دیا آپس میں ملا دیا فرمایا کیوں دور ہوتے ہو میں تو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لئے اللہ مسلم و اخو المسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہم تو بھائی ہیں آپس میں نہیں پھر فرمایا مسلمان ہوں اللہ فرماتا ہے مومن آپس نے بھائی ہے تو بھائیوں نے سورا کروائیں بھائیوں کا کام نفرت پیدانہ نہیں ہوتا ہم نے فصل میں یہ کر لیا دو بھو کٹھا دیتا ہوں انہیں کہیں یہ کٹھا کیوں کیونکہ یہ کٹھے ہوں گے تو میری جگہ نہیں بنے گی نہیں آئے یہ جگہ نہیں بناتے آپ دور جو نفرتیں کر رہے ہیں جو جدا ہیں آپ ان کو ملا کر بھی تو اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں بات سمجھنے کی ہے آپ جدا کر کے یہ مقام کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ ملا کر جو روٹھیں منا دیں تاکہ ساری زندگی ادھر بھی قدر کریں اور رب کے ہاں بھی تمہارا مقام بن جائے تم ایسے جڑ جاؤ ان نفرتیں دے کر اس کو ختم کر دیں آپ کا مقام یونی تو بن جائے گا کوئی محروم ہو اس کو عطا کر دیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا احساس ہے احساس ایک کمتری کا آپ اس کو محبت دے دیں آپ یونی تو اپنا آئیت کا پیغام دے سکتے ہیں آپ یونی تو اپنی جگہ بنا سکتے ہیں میرے حضور اللہ میں اعلی مسلم آخو المسلم فرما ہے میں نے رشتہ جوڑ دیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے حضور اب کیا کریں بھائی کو آپ نے بنا دیا لیکن بھائیوں کو کرنا کیا چاہیے رشتہ ہوتا ہے رو گیا بندھن میں جڑ گئے لیکن دیکھیں نا کعبک ہوتا ہے دوستی بھی لگ جائے تو کچھ حصول تیع ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے فاروبار بھی ہو جائے جب بھی چیزیں تیع کی جاتی ہیں کہ ہم یوں کریں گے ان معاملات پر عمل کریں گے ان پر نہیں کریں گے یہ چیزیں چھوڑ نہیں پڑیں گی ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا اب ذہن میں آیا بھائی بھائی تو بن گئے لیکن آگے کیا کریں گے میرے امام بھائی کریم علیہ السلام جب بھائی بھائی ہیں نا لا یا ظلم ہو پھر بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا بھائی بھائی بن گیا یہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ رشتہ ایسا ہے یہ کیسے ہوگا کسی پر ظلم کرتا پیلے کسی کا حق مارتا پیلے آج بھائیوں نے بہنوں کو ویراسہ سے معلوم کر دیا تھوڑی سی جس کی ضمن تیز ہی ہو گیا اس نے زنینوں پر کبزیں شروع کر دیا ظلم یوں کر دیا کوئی تیز بن گیا کھوٹ کچھے ریوں کیا دیا اس نے غریبوں کو وہاں پسانا شروع کر دیا جس کی معاشرہ میں سنی جاتی ہے وہاں کیا کرتا ہے وہ اپنی برادری کوئی نیچے دبانا شروع کر دیتا ہے اب تو مسئلہ یہ گا کہ اب لوگوں کو زیادہ دبانی کی کوشش ہے دوسروں پتابوں کا باعت ہی اندر ہے جبکہ میرے حضور فرماتے ہیں پورا معاشرہ ہے سامن والا ہے جب وہ بھائی بن گئے تو بھائی بھائی پر تو ظلم نہیں کیا کرتا یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ مومن کرے پھر فرمایا بھائی کو ظلیل بھی نہیں کرتا کمال کی بات حضور نے فرما دی فرمایا جب بھائی بن گئے پھر بھائی بھائیوں کو ظلیل کیا کرتے ہیں بھائی بھائیوں پر بیزت ہی کیا کرتے ہیں وہ معاشرے قدر یہ سوڑتے ہیں کہ یا اس کی گھٹل ہو جائے بھائیوں کا دستور تو نہیں نہیں ہوتا دیکھیں ایک لاج بن جاتی ہے جو لجبال ہوتے ہیں ہم کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کی عزت میری عزت اس کی بیزت ہی میری بیزت ہی اور جب تم بھائی بن گئے اب اس کو ظلیل نہیں کر رہے تم اپنے آپ کو کر رہے ہو رب نے عزت دیا عزت اللہ رسول اور مومنوں کے لئے رب نے دے دیا اللہ فرماتا ہے عزتوں کا تاج میں نے پہنا دیا اب بھائی بن گیا تو لگوں کو ظلیل کو ناما کرو پھر فرمائے والا یحفر ہو فرمائے جب بھائی بھائی بن جاتا ہے تو بھائی کو حکیر بھی نہیں سمجھتا گھٹیا کم تر نہیں سمجھتا کہ یا رہے اس کے پاس کیا ہے دیکھو نا یہ اس کے پاس ایک پنیچر سی موٹر سیکھ کا ہے اچھا دیکھو نا یہ اس کے کپڑوں کی عادت دیکھی ہے ہم نوٹ کرنے کے لئے اس کا مقام بھی بڑا کمزور ہے اچھا دیکھو اس کے پاس بڑے بندے آگے پیچھ جاتا ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہوتا ہے کسی کو نیچہ دیکھا رہے ہوتا ہے اور جب بندہ کسی کو حکیر سمجھتا ہے تو خود متقبر بن جاتا ہے پھر رہونت اخجار کر دیتا ہے اللہ برماتا ہے اللہ تو تکبر کرنے والوں کو فخر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا یہ صفت تو اس کی ہے استقبار والی یہ بڑا ہی صفت ہے بندوں کو اس نے آجز ہی دی ان کے ساری دی اور معبی کریم علیہ السلام نے شام برمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلنی عطا کر دیتا ہے وہ آجزی اختیار کرے اللہ نے فرمایا وَعِبَابُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْلًا فرمایا الرحمن کے بندے تو بڑی آجزی اختیار کرتے ہیں وہ چلتے بھی ہیں تو بڑی آجزی سے چلتے ہیں اور حضرت اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کو وسیعت کی جو نصیتیں قرآن میں نکل گئے اور میں سیکھ کرتی وَقْسِلْ فِي مَشْيَتِ چلنے کے در بیانہ ربی اختیار کرو تو نرمی اختیار کرو اپنا رخصار پلا کرنا ہو یہ نہیں ہے کہ اپنی آوازوں پر نر نہیں نہیں نرمی یہ کیوں؟ کیونکہ مومن ہو آپ اس کے اندر یہ نظام ملے گا حقیر نہ سمجھو پھر محبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضور نے مرمی تقوی کا تعلق کس سے ہے ظاہر سے نہیں تقوی کا تعلق یہاں سے ہے من مہینہ صاحب تو نمازی بھی کسی کام کی نہیں مذہرت کے ساتھ اگر من مہینہ صاحب ہے آپ اللہ کو حج کر کے بھی آ جائیں کوئی کمال نہیں آپ کے اکرونوں کا مار صدقہ کر دیتے ہیں لیکن من مہینہ صاحب تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا لیکن اگر من سپرہ آئے صرف فرائض و واجبات عمل کرتے ہیں تو آپ بڑے کام کے بندے ہیں تقوی کا تعلق کرنا یہاں دل سے ہے نا یہ رد کی بارگاہ کے اندر جائیں گے نا بندے فرمایا قیامت کے دل اللہ نے فرمایا کوئی مال کام نہیں ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے فرمایا ہاں قلب سلیم لے کر آئے گا اس کو وانا فا مل جائے گا دل کا یہاں تعلق ہے جسم کے اندر ایک لوگ تھڑا آرے جب وہ درست رہتا ہے وہ سارا جسم درست رہتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے فرمایا وہ کیا ہے وہ دل ہے یہ دل ہے اس لیے فرمایا تقوی کا تعلق یہاں سے ہے مسلمانوں اس کو پاک کرو کینا ختم بوض ختم حسد ختم تکبر ختم بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی در صاحب ہو جائے گا پھر میرے مال کریم علی صاحب نے نچوڑ نکالا ہماری آخری بات فرمایا بحسد امرہم من الشر این یحکی را اخاہ المسلم ہم توڑتے ہیں نا فلان اچھائے فلان برا تولا جاتا ہے لیکن میرا تولنا اور ہے کسی معاشرے کی بندی کا تولنا اس کا کرنا اور چیز ہے کوئی کہا سکتا ہے بھائی خطا کر گیا اس کی سوچ ہے لیکن جس کو میرے محبوب نے تول کر بیان کر دیا نا کیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا جو حضور نے فرما دیا اب ایک مسلمان کے لیے ماننا لازم ہے حضور نے جو کہہ دیا بس ایسا ہے اب میرے حضور نے پتا ہے کیا بیان کیا فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کیلئے اتنا کافی ہے حضور فرما رہا ہے کہ برا کون ہے شر کے لیے شریر کون ہے برا کون ہے فرمایا یہ کسی بندے کے برا ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ بھائی کو اپنے کو کم تر سمجھے کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھے کسی کو نکارہ سمجھے فرمایا یہ اس کے برا ہونے کے لئے بس کافیوں کچھ بھی نہ نہ کریں اتنا ہی اس نے کر لیا بڑا مسلم بڑا جائے نا وہ گھٹیہ بنتا ہے کم تا رہے پھر حضور نے فرمایا قُلُّ المسلمِ عَلَى المسلمِ حَرَامٌ دَمُّهُ وَمَعَلُّ عَدُّ فرمات ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام اس کا مال اور اس کی قصد بھی حرام کیا مطلب فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کبھی بھی قتل ہی کر سکتا اس کی خون کی حرمت ہے اس کے مال تو نہیں لوٹ سکتا اس کی مال کی حرمت ہے اس کی عزت پرتانہ نہیں کر سکتا اس کی عزت کی حرمت ہے فرمایا میں نے مسلمانوں کو یہ نظام دے دیا یہ ہے مرکوِ قریم علیہ السلام کی صیرت یہ ہے تعلیماتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمِ افسوس کے ساتھ آج ہم ہم ڈونڈ رہے ہیں کوئی چلے ہیں یورپ کے اندر کوئی چلے ہیں اس کے اندر کوئی کہا تھا یہ فلان دانشاہ کو پڑھو کوئی کہا تھا فلان کو پڑھو یا کدھر ہم چلے گئے کہاں سے لینے کے لیے چلے گئے جو خود بیکاری ہیں جن کے پاس سپنا وجود ہی کچھ نہیں ہے ہموں سے ماننے کے لیے چلے گئے نہیں امن ڈونڈنا ہے تو آمنہ کی تعلیف پر آنا پڑے گا جنہوں نے کائنات کو آمن دے گئے دیکھیں اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اللہ برماتا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب تم دشمنیاں کرتے تھے دشمنتے قتل و غارت تمہارا پیش آتا تمہارا پیش آئی تھا کسی کو قتل کر دینا بھائی بھائی کا دشمن تھا بہنوں کے سبراسہ سے محروم کر دیا جاتا تھا باقوں کی عزت کوئی نہیں منیوں کے اندر بیچا جاتا تھا یہ سلسلہ تھا ماں کا ان کو بیچا نہ خطے کی جاتے فرمائے یاد کرو نا تمہاری کیفیت یوں تھی پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اپنی نعمت محبوب کی صورت میں بیٹھ دی میرا محبوب کی نعمت ہے یہ فضل ہے یہ میں نے عطا کر دی جب عطا کی فَحَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ نے ان کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دی فَاسْبَحْتُمْ بِنِ عَمَتِ یہ خوالہ کل دشمن تھے اپاس میں پھر بھائی بن گئے زمانے نے دیکھا یار میرے محبوب آئے میں تو دیکھیں عوض اور فضل کی سانوں کی دشمنیاں ختم ہو گئیں وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے پر جانے نچاور کرنے والے بن گئے وہ جو عزت کو پامال کرتے تھے عزت کو متحفظ دینے والے بن گئے جو قتل و غارب کرتے تھے اب وہ جانوں کو متحفظ دینے والے بن گئے ہم کدھر چل پڑے ہم کیا پھر جاہلیت کا پیغام عام کرنے چلیں ہم پھر جاہلیت کی رسلیں چلانے چلیں یہ پیغام تو جاہلیت کا تنا نفرت پیدانا دشمنیاں پیدا کرنا آپس کے اندر فسادات کرنا قتل و غارب کرنا لوٹ مار کرنا لوگوں کو نہ حق دہنا ان کی چیزوں پر قرضے کرتے رہنا یہ چیزیں جاہلیت کے دیکھ پڑھتے ہیں اپنے بہبور کے دامن کے در آئے ہیں زندگیوں کو سکون اگر حاصل کرنا جاتے ہیں گھر کے اندر سیرت مصطفیٰ عام کریں جب سیرت مصطفیٰ عام ہوئی گی انشاءاللہ عز وجل پھر ہمیں سکون مل جائے گا اور الحمدللہ عز وجل یہی تعلیمات عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے جو پیغام ہے وہ یہی ہے پیغام امیر اہل سنت یہی ہے کہ آپ اس کے اندر محبت باتیں نفرت ختم کریں دل کو سفرا کریں دل کے اندر محبت الائی ڈالیں عشق مصطفیٰ ڈالیں ہاں پوز اگر ڈالا ہے تو پھر رب کے دشمنوں کا ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ڈالیں جو مطلوب ہے قرآن کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی جو جانا مطلوب اسلام کا بھی ہے آپ نے دل میں رکھنا ہے تو بوف پر کے لیے رکھیں اپنوں کے لیے نہیں لیکن مطلب ہم نے کیا کیا ہم نے اپنوں کے لیے پوز رکھ دیا ان کو یہ محبتوں کی دربازیں کھول دی قانون کل ٹیل پڑا حالانکہ اپنوں کو محبتیں بانت لی تھی رب تعالیٰ نے مومنوں کے سفر کے کیا بنے عدل اللہ تین عالی المؤمنین عزتین عالی کافرین رب نے فرمائے مومنوں کے لیے نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملے کے اندر نہایت سخت ہیں فرمائے جب کفار آتا ہے تو شدت والے بن جاتے ہیں مومن آتا ہیں دل کھول دیتے ہیں ہماری مثالِ قرآن جو بیان کرنا ہے آئیے اس دہلیت پر چلیں تاکہ ہمارے گھر باروحن بن جائیں ہمارے محلے برادریاں سکون والی بن جائیں اللہ کریم عزت و جللہ کی بارگاہ گز گزاروں رب کریم عزت و جللہ ہمیں تعلیم ماتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین